ایسی سی ویمن ورڈ کاب فائنل میں ارسیلیا نے روائیتی حریف انگلینڈ کو 71 رنج سے ہرا کر ساتھویں بار چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کا لیا نیوزیلینڈ کے شہر کریسپ چرچ میں ویمن ورڈ کاب کا ٹائٹل مقابلہ ہوا روائیتی حریف اور سیلیا نے تین سو ستاور رنج کا پہاڑ جیسا حدف دیا ایسا ہیلی نے ایک سو ستر رنج کی جاندار ایننگ کھیلی وہ صرف پلئی اور آف دی میچ ہی نہیں بلکہ ٹورنمٹ کی بہترین کھلاری ہی قرار پائیں دفائی چیمپئن انگلینڈ چوالی سوور میں دو سب چاسی رنج پر ڈہیر ہو گئی انگلیس بلے وارس نیٹ سکوائر کے ناٹ اوٹ ایک سوٹالیس رنج بھی بیکار گئے اکتر رنج کی جیت سے سٹیلیا ویمن نے ساتھویں بار فاتح عالم بننے کا عزاز حاصل کا لیا ہے سکارٹی فٹبال لیک میچ کے دوران بن چلے تماشایوں نے گول پوسٹ کے پاس سیشے کی بوتل پھینک دی غیر ملکی میڈی ریپورٹس کے مطابق سکارٹی فٹبال گراؤنڈ میں اس وقت کھیل کا مزا کرکرا ہو گیا جب مجتہید پرستاروں نے گوپل پوسٹ میں سیشے کی بوتل پھینک دی جس کے ٹوٹے اور ٹکڑے بکھر جانے سے کھیل کچھ تیر کے رک گیا سیکیورٹی اور گراؤنڈ سٹاف کے ان ایکشن ہونے کے بعد میچ دوبارہ شروع ہوا جس میں سیرٹک نے رنجز کو دو ایک سے شکرس دے دی ہے جرمنی کے معروف ہاکی کھلاری سٹیفن بولیشر کے پاکستان ہاکی فیڈیشن کے سیکرٹی آس سباجوہ سے ملاقات ہوئی ہے سٹیفن بولیشر اپنی آئلیا کے ہمراہ پاکستان آئے ہیں ان کو جرمن ستفارت خانے نے مدو کیا ہے جرمن کھلاری نے ہاکی سٹیڈیوم لاہور کا دورہ کیا انہوں نے پاکستان کے سابق کھلاریوں سے بھی ملاقات کی سیکرٹری بی ایچ ایف آسف باچوہ نے کہا کہ جرمن کھلاری نے پاکستان ہاکی کے لیے اپنی خدمات پشکنے کا وعدہ کیا ہے